اسلام علیکم میرا نام ہے امیر فیاس اور آج میں ربیس کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ابھی میں موجود ہوں کیپٹل سمارٹ سیٹی کی سائٹ پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کیپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز سنٹرل بلاک کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں اور جو میرے آپ بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر جی کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور مشینی بگرہ لگی ہوئی ہے اور سیکٹر جی اوورسیز جو سنٹرل کا سیکٹر جی بلاک ہے یہ بلکل جو چار سو فٹ روڈ ہے مین بولی ورڈ اس کے بلکل ساتھ ہے لیفٹ سائٹ پہ اور میرے جو رائٹ سائٹ پہ آپ جو بلاک ہے وہ سیکٹر ایف کا بلاک ہے اس سے آگے جو ڈاکٹر انکلیو بلاک ہے وہ ہے تو میں بھی موجود ہوں جو چار سو فٹ روڈ مین بولی ورڈ اس کے اوپر میرے بیک سائٹ پہ سیکٹر اوورسیز سنٹرل جی ہے جس میں جو کٹنگ ہے وہ دس مرلہ کی کٹنگ ہے آج آپ دیویلپمنٹ دیکھیں گے کیپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز سنٹرل بلاک کی جس جس رفتار سے جس تیزی سے کیپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز سنٹرل میں جس طرح ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں ہر طرف اس طرف میرے لیف سائٹ پہ میرے رائٹ سائٹ پہ مشینری لگی ہوئی ہے آپ میرے ابھی دیکھ سیکھتے ہیں ڈراؤن فٹیج میں بھی کہ مشینری کس طرح اوورسیز سنٹرل میں کام کر رہی ہے اور سب سے اچھی جو نیوز ہے اوورسیز سنٹرل بلاک یا کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی جو نیوز ہے وہ ہے انٹرچینج کی انٹرچینج دونوں سائٹس اپریشنل ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو بینیفیٹ ہے وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کیوں گے تو ہے ہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو بینیفیٹ ہے وہ اوورسیز سنٹرل بلاک میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ہے اور خاص طور پر سیکٹر جی بلاک جو ابھی آپ ڈراؤن فٹیج میں دیکھ رہے ہیں جس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اور جو نیر ٹو پوزیشن ہے جہاں پہ دس مرلہ کی کٹنگ ہے اور جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر وہ اپنا پلاٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں لوکیشن ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے وہ خود دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ربیس کا یوٹیوب چینل ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں اور جو ہمارے ربیس کی ویب سائٹ ربیس لینڈ ڈاٹ کام وہ لازمی ویزر کریں تھینکیو